بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم لوگ آئے ہیں ٹینس کی ٹاپک کے ساتھ بکاز ہم لوگ نے پارٹ آف سپیچ جو ہے وہ آلڈی کمپلیٹ کر لی ہیں اور کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے گرامر کو دیکھنے کے لیے اس کے پارٹ آف سپیچ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہی کی بیس پر پوری گرامر جوتی ہے وہ ریلائے کرتی ہے کسی بھی کسی بھی گرامر کو اٹھا لیں آپ اٹھ بھی گرامر کو اٹھا لیں اردو گرامر کو اٹھا لیں انگلیش گرامر کو اٹھا لیں کوئی بھی گرامر ہوگی وہ پارٹ آف سپیچ پر ہی جو ہے وہ بیس کرے گی ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلے جو بیک بون تھی انگلیش لینگویج کی وہ تھی پارٹ آف سپیچ جو ہم لوگ نے کمپلیٹ کر لی ہیں اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جو ٹینس ہیں وہ پارٹ آف سپیچ پر ہی بیس کرتے ہیں پارٹ آف سپیچ جب ہم نے سیکھ لیا ہے تو آگے انگریش کو لکھنا بولنا پڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا تو اب دیکھ لیتے ہیں جو ٹینس ہیں ہمارے پاس یہ بھی بیسیکلی پارٹ آف سپیچ سے ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو ایکزیمپل کر کے دکھاتے ہوں اور ہم لوگ سین ٹینس کیوں نہیں پڑھیں ہم لوگ ٹینس پارے ہیں کیونکہ میں نے بہت پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر پڑھیں گے بہت کم اور سیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بہت بیسیک چیزیں سکھا رہی ہوں اور بہت جو ہے وہ کہلیں کہ بیک بونز جو ہیں کی ورز جو ہیں وہ بتا رہی ہوں تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھے نہیں بلکہ ویڈیوز کو دیکھیں اور سیکھیں اور دوبارہ ہمیں کبھی مطلب لائف میں ضرورت نہ پڑھیں ان چیزوں کو کرنے کی اور اگر ہم لوگ دیکھیں بھی تو ہم سے جو ہے وہ جلد جلد ہو جائے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ نے جو اپنا پوزیشن اور اڈجیکٹ وہ پارٹ آف سپیچ جتنے بھی پڑھے تھے اب ہم ٹینس کر کے دیکھتے ہیں پہلے میں ان کو لکھ لیتے ہوں سائیڈ پہ تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیسے وہ ٹینس میں ایڈ ہوتے ہیں اچھا جی تو میں نے یہ جو پارٹ آف سپیچ ہے یہ سارے میں نے لکھ لیا ہوں میں اچھا جی پارٹ آف سپیچ جو میں نے لکھ لیا ہے سپیچ میرا بہت بڑا لکھا گیا اس کو میں صحیح سے لکھنا ہوں اچھا جی قدر ہے بہتر لکھا گیا ہے اچھا جی پارٹ آف سپیچ اب ہم لوگ نے کیے تھے تو اب لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹینس میں کس طرح سے آڈ ہوتے ہیں میں ایک ٹینس لکھتی ہوں سینٹنس میں سلیہ نہیں بول رہی کیونکہ ہم لوگ کسی بھی وہ زمانی کا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پریزین پاسٹ فیچر کلٹینیوز انڈیفینیٹ کچھ بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں لکھتی ہوں علی is a good boy اب دیکھیں سب سے پہلے علی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ناؤن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہمارا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک پارٹ آف سپیچ ہو گیا ناؤنالی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس word good تو یہ کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس اس کی adjective ٹھیک ہے اس کی خصوصیت اس کے بعد ہے is a ٹھیک ہے a ہے ہمارے پاس article article اس کے بعد ہے ہمارے پاس boy تو boy ہمارے پاس pronoun میں بھی شامل ہو جائے گا اور یہ noun میں شامل ہوگا ٹھیک ہے noun کی وہ form آگئی اس کے بعد ہے is تو is ہے ہمارے پاس verb اب دیکھیں ایک tense جو ہے وہ تقریباً سب ہی پارٹ آف سپیچ پر مل کر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ali is a good boy ایک ایک sentence میں کتنے جو بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ سب ہمارے پاس part of speech ہے تو اسی طرح ہمارے پاس part of speech وہ tense میں ہماری help کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے آگے سے 3 categories سب سے پہلے یہ کہ tense ہمارے پاس 3 چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے پاس subject plus verb plus object ہر tense میں ہمارے پاس یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس subject نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمارے پاس object نہ بھی ہو تو subject plus verb جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے جیسے he runs ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس صرف verb ہے اور subject ہے تو ہمارے پاس tense میں تین چیزیں ہوتی ہیں subject plus verb plus object ابھی ہم ملک نے جو فٹرہ لکھا تھا Ali is a good wife تو اس میں بھی Ali ہمارے پاس subject تھا اور is جو ہے ہمارے پاس وہ verb تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس subject plus verb plus object سے tense بنتا ہے اب tense کی تین اقسام ہوتی ہیں تھری categories ہوتی ہیں اس کی تین categories ہمارے پاس present past future ہمارے پاس present past future اور ان کی آگے سے ہمارے پاس indefinite continuous perfect اور present continuous ٹھیک ہے تو یہ past continuous اس طرح سے ہمارے پاس continuous اور past present جو ہیں مل کر جو ایک تکڑا بنتا ہے ہمارے پاس چار چار ان کے آگے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے ان کی categories کے حساب سے فیچر میں ہم لوگ لگا دیتے ہیں صرف جو سب کیا جو طریقہ سب میں سب جیسے تین چیزوں سے ہمارے پاس tense بنتا ہے present پہ ہمارے پاس فرسٹ فارم آتی ہے اس میں سیکنڈ فارم آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تینس کا ایک شورٹ سا ٹاپک تھا بہت شورٹ کر کے بتایا ہے تو اب ہم کمیونکیشن سکلز کی طرف جس میں ہم لوگ روز مرا میں بولے جانے والے تینس دیکھیں گے تینس میں بول رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں کچھ سٹینس جو ہیں بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تو سٹے کنیکٹید وید اس سبسکرائب آور چینل تھینکیو سو مچ ویدیکھیں پیاری ط rattピ دک PSV تاریخ خلائیں انشاءاللہ چینل تو پیاری ر performing ifiers